اسلام علیکم 24 نیوز پر اس پیشل ٹرانسپیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج نہ صرف پاکستانی سیاست میں ایک بڑا دن قرار دیا جا سکتا ہے بلکہ شاید مسلمی نون کے لیے جو چند بڑے اور کروشل ترین دن رہے ہیں اس میں سے ایک دن تصور کیا جا سکتا ہے یقیناً دو بڑے ریفرنسز جس میں فلیکشپ اور الازیزیہ شامل ہے اور تقریباً ایک سال سے زائد عرصے تک اس کی سماعتیں ہوتی رہیں اور پیشیوں میں نواز شریف صاحب خود بھی آتے رہے کچھ ارسا مریم صاحبہ نے بھی ان کے ساتھ ان پیشیوں میں حاضری دی لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آج کے ڈیسیجن میں ہونے کیا جا رہے اور آج کی سٹانسپیشن میں ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ میاں صاحب کے حق میں آتا ہے تو سیاسی طور پر وہ اس کو کس طریقے سے استعمال کر سکیں گے اور اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا ہے تو پچھلے چند روز میں تباتر کے ساتھ وہ جو میٹنگز کرتے رہے ہیں شہباز شریف صاحب اور باقی نون لیگ کی لیڈرشپ کے ساتھ تو کیا سٹرٹیجی رہتی ہے مسلم لیگ نون کی اور کیا اپوزشن کو بار بار ساتھ چلنے کی تلقین جو شہباز شریف صاحب کو وہ کر کے جا رہے ہیں پچھلے دو روز کی ملاقاتوں میں تو کیا بقیہ اپوزشن ان کا ساتھ دے گی یا پھر نہیں اور کیا یہ سلسلہ اپوزشن کی بڑی شماعت کے سبرہ کے جیل جانے کے بعد آگے بڑھے گا اور اس کے بعد آگے چل کے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئمن کوچ چیئمن ہے آصف علی زرداری صاحب کیا ان کا نمبر بھی آ سکتا ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس پر آج کی ہم نے ٹرانسویشن میں بات کرنی ہے جو موزس پینلس میرے ساتھ موجود ہیں تعرف کرنا چاہوں گی سلامباز سٹوڈیو سے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر آنکر پرسن اور تجزیہ کار نصیم زہرہ صاحب نصیم صاحبہ بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خوشنودری خان صاحب سینئر آنکر پرسن بھی ہے تجزیہ کار بھی ہے سب بہت شکریہ اور میرے ساتھ لہور سے جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کاروں اور انیلس پرسنز نے افتخار احمد صاحب اور انجم رشید صاحب سر آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ سر میں لہور آتی ہوں آپ کے طرف میں تھوڑا سا یہاں پر ٹیک لے لوں نصیم صاحبہ کا اور خوشنود صاحب کا نصیم صاحبہ آپ سے آغاز کرتی ہوں آج کا دن ویسے آپ کتنا کروشل دیکھ رہی ہیں سپیشلی پولٹکس کے لیے بھی اور نون لی کے لیے بھی در خلق یہ پولٹکس کے لیے کروشل ہے اور پولٹکس کے زاویہ میں رہتے ہوئے نون لی کے لیے بہت کروشل یہ دن ہے اور جیسے آپ نے کہا بلکل ٹھیک بات ہے کہ اگر نواز شریف دیکھیں نا بڑی بات تو یہ ہوگی اگر نواز شریف صاحب کو سزا ہو جائے اور جو ابھی آپ تجزیہ سننے اس پر فیصلے پر نہیں کچھ کہنا چاہتے لیکن جو سزا کے امکانات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پارٹی کے سامنے پھر بہت چیلنجز جر پیش ہوں گے یہ بات تو کلیر ہے کہ سٹریٹ پولٹکس میں سٹریٹ پاور میں کوئی دال نہیں گلے گی کیونکہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کافی دیر سے کہ سٹریٹ پولٹکس میں جا کے اب دیکھیں نا زلفکار علی بھٹو صاحب سے لے کے اب آگے تک آپ چلیں تو سٹریٹ پولٹکس میں ہم نے دیکھا کہ رائٹ ونگ کی جماعتیں جو ہیں مذہبی جو جماعتیں جو نا مذہب کا استعمال کیا ہے وہ سٹریٹ پاور کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور وہ سکسیس فولی کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کے پاس اس طرح نمبرز بھی نہیں ہوں گے اس طرح اوگنائز بھی نہیں کر پائیں گے اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر ایک قسم کا ایک پارٹی کے اندر ایک قسم کا جو ہے حکمت عملی کہ بھئی آپ نے سسٹم کے ساتھ بھی رہنا ہے آپ نے اپنا پروٹس بھی شروع کرنا ہے آپ نے اپنا پروٹس شروع کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پارلمنٹ میں آپ زیادہ دیکھیں گے اور کمیٹیز میں زیادہ ان کی ایکٹیوٹی دیکھیں گے اور عدالت میں زیادہ ایکٹیوٹی دیکھیں گے یہ یاد رہے کہ پینامہ میں اور جو پچھلے کیسز میں ایون فیل میں جب ان کے خلاف آیا تھا فیصلہ نواز شریف صاحب کے تو پھر عدلیہ ہی کی طرف سے آپ نے دیکھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دی تو یہ کورٹ جو لیگل ہے پلیٹ فرم وہ استعمال کریں گے اور جو پارلم آنے وہ استعمال کریں گے اور اندر ظاہر ہے اندر خانے لیڈرشپ شہباز شریف صاحب اب اپنا وہ بھی بھوگت رہے لیکن پارلمنٹ میں بھی آ رہے ہیں پارلمنٹ میں بھی آ رہے ہیں پی ای سی کے چیئرمن بھی بن گیا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے شاید اٹھائیس یا تیس کو انہوں نے ایف آئیس کو بلائے تو میرے خالے کہ جو بلیک اس طرح کی کرائیسز کے کوئی آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کوئی سسٹم لپیٹا جائے گا خدا نہ خواستہ یہ کچھ یا کوئی بہت بہران اس طرح کہا جائے گا کہ ہر چیز ٹھہر جائے گی وہ ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یقینا پی ایم ایل این کا بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا اور وہ انڈ رہتی ہے کیسے آگے چلتی ہے اور مریم نواز صاحبہ کا ان کا کیا رول ہوگا آنے والے دنوں آج بیسے پہلا ٹویٹ ان کا کل سامنے آئے کل کر دیا بہت مہینوں کے بعد وہ دیکھیں گے کہ ان کا کیا رول بنتا ہے شباز شریف صاحب دیکھیں دوسرا جو کیس جس کی بات بار بر کی جا رہی ہے جائی ٹی بنائے مارڈل ٹاؤن پہ تو شباز شریف صاحب کا فیوچر اور مریم نواز صاحبہ کا رول پارٹی کے اندر حالے میں یہ بڑے سوال ہوں بلکو ٹھیک لیکن یہ کہ آپ کی گفتگو سے رکھتا ہے کہ نون ڈیموکراتک کوئی بھی سٹیپ نون لیگ نہیں لینے جا رہی ہے خوشنو صاحب سر یہ فرمائے گا کہ کس سر تک آپ کو لگتا ہے کہ مچورٹی کے ساتھ نون لیگ اگر آج کا ڈیسیزن ان کے خلاف بھی آتا ہے تو ایکسیپ بھی کرے گی اور اپنے پروٹیسٹ کو پارلمٹ میں ہی رکھے گی جو کل سے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں سر اس میں تو یہ ہے کہ سٹریٹ پاور بھی وہ دیں گے احتجاج بھی کر سکتے ہیں سڑکوں پر بھی آ سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے افورٹ کر سکتی ہے نون لیگ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے میں بہت سی باتوں باتیں جو ہیں نسیم زارہ کی میں ان سے اتفاق کرتا ہوں لیکن میرا ذرا تھوڑا سا ویو مختلف ہے ان کہا کہ سسٹم کو کوئی خطرہ نہیں میرے خیال ہے سسٹم کو تو کوئی خطرہ نہیں لیکن سسٹم کوئی نیا ہوگا یعنی جو جمہوریت ہوگی کچھ تھوڑی سی مگر مختلف ہوگا اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں گا اپنی ٹرانس میشنز میں آپ مجھے کہیں گے آپ کہ جی اس کو سمجھائیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سوئی تھوڑی سی جو آپ نے مولی ہے نا یہ شمع نہیں آئی صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں اور دیکھیں عمران خان روزانہ کوئی میں کوئی غلطی کرتے ہیں اچھا کوئی اب اس میں چھپانے والی بات نہیں ہے کہ ادارے جتنا عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اتنا کبھی سپورٹ نہیں تھی بلکل ٹھیک بات لیکن آپ ایک بات جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ادارے ایک حد تک تو جا سکتے ہیں کہ باپ پیفارم خان صاحب نہیں کرنا ہے تو خان صاحب نہیں کر پا رہے ہیں یعنی پوری سپورٹ ان کی جو ٹیم ہے اس میں جو اوپنرز ہیں یا جو ان کے بہت ہر دل عزیز لوگ ہیں وہ سارے کہیں اور بھی ان کے تانے بنے ہیں وہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں اور وہ کچھ اور رہا ہے آپ ذرا اس کو ایسے دیکھئے گا کہ تئیس مارچ مہاتر محمد آ جائے کچھ سائن ہو جائیں اور پھر ذرا دیکھئے گا کس تیجی سے حالات بدلتے ہیں ویسے یہ جو اگلا سال ہے پاکستان میں بے پناہ تبدیلی ہوں گے یا بار ایسے خان صاحب کو ایک سال بھی نہیں ملے گا پرفارم کرنے کے لیے آپ کے خلال میں ایک سال تو ملکہ چاہیے گا آپ ذرا سن لیں ہو سکتا ہے مثلا میں نے پہلے کہا تھا الیکشن ٹرانسپیشن میں نسیم زارہ کو یاد ہوگا کہ یہ ڈیڑھ سال کی حکومت ہے اور ڈیڑھ سال کے بعد یہاں صدارتی نظام آئے گا اور عمران خان ہوگا لیکن جو عمران خان نے جس طرح سے پرفارم کیا ہے میں سمجھتا ہوں عمران خان نہیں ہے کچھ اور ہے اچھا ہو سکتا ہے مثلا میں اس پر بول یہ کھی طرح آپ جا رہے ہیں یہی سسٹم ہے یہی چلے گا میں اختراب ہی نہیں کرتا میں کچھ اور طرح سے سوچتا ہوں اور طرح سے دیکھتا ہوں اچھا ممکہ میری انفرمیشن اور نسیم زارہ کی شاید مختلف سمت میں ہو لیکن میں نہیں دیکھتا اچھا انفرمیشن ایک ہوتی اور ایک تجزیہ ہوتا ہے دیکھیں انفرمیشن اور ہم نے دیکھا ہے اتنی دنی دیر سے جنلزم میں انفرمیشن ہر طرح کی آتی ہے لیکن جو تجزیہ وہ یہی کہتا ہے کہ دیکھیں ایک جو ایلیمنٹ ہم نے چھوڑ دیا وہ آپوزیشن ہے یقیناً میاں صاحب اور پیپلز پارٹی زرداری صاحب آگے آنے والے دنوں میں ان کا کسی نہ کسی طریقے سے ضرور ایک کلوس انٹریکشن رہے گا خاص طور پر اگر کیسز کی اس طرح کا پرسل آگیا سسٹم کہیں جاتے ہوئے میں نہیں دیکھ رہی صدارتی نظام بھی یقیناً ان کی اپنی رائے ہیں لیکن یہ سوال ہے یعنی عمران خان صاحب بھی ایک زمانے میں کہتے تھے نواز شریف صاحب جا رہے ہیں جب دھرنا کیا تھا تو ہم پوچھتے تھے کیسے جا رہے ہیں روز ایمپائر کی انگلی کی بات کرتے تھے لیکن ہم کہتے ہیں کہ کوئی طریقہ ہوتا ہے تو یہ یہ لپڑ جائے سسٹم اور صدارتی آجائے میں نہیں ہوتے ہوئے دیکھ رہی اور عمران خان بھی اپنا کریں گے کام میرا خیال ہے اپوزیشن کس طرح میں آپ کو تقویت دیتی ہے کس طریقے سے آگے چلتی ہے وہ بھی بڑا کرٹیکل ہوگا دیکھیں جب لوگوں کو سرکوں پر نہیں لیا سکتے اپتخان صاحب کا درستہ سر آوڈیو کا کچھ اشوہ آ رہا ہے اس لیے میں آپ ہی کی طرف ایک اور سوال آتی ہوں آپ نے میاں صاحب کے حوالے سے سر نہیں بتایا آپ نے سسٹم پر اور خان صاحب پر بات کیا آپ نے میاں صاحب پر بات نہیں کی کیا آج ہونے کیا جا رہا ہے میں نے کہا کہ تئیس مارچ لیکن تئیس مارچ سے پہلے ہمارے ہاں اس سے پہلے آپ ایک اور بات دیکھیں سارے کام جمعہ ہوئے اور آج پیر ہے چینڈ ہونا چاہیے تبدیلی یہ بہت امپارٹنٹ ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہے پیر کو نہیں نہیں مجھے بتانے والی بات پر نہ لگائیں پیر جو ہے اگر اس کو جمعہ بنایا جا رہا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جج ساب آئیں اور کہیں کہ اچھا جمعہ کو سن لیجیے گا ابھی تو ہے وقت سر آئے 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 لوگوں کو کس بطی کے پیر کی بچائیں جمعہ کو سن لیں اور بھی چینڈ میں دیکھنی ہوں سن لیجی وہ کہہ رہے جمعہ کو جمعہ ان کے لیے اچھا ثابت نہیں بات کیا ہے کہ پارلمنٹ میں ہی اس چیز کو لے کے چلے گی نون ڈیموکراتک میں دور نہیں جاتا دیکھئے پرسون شیخ رشید صاحب کا ایک چینل کو انٹرویو تھا اس میں انہوں نے میاں صاحب کا کہا کہ میاں صاحب نے بات نہیں مانی اور وہ جا رہے ہیں اپنے جو ان کا انڈ ہے اس کی طرف جا رہے ہیں لیکن وہ بڑے ڈسٹرپ تھے اور انہوں نے کہا کہ میاں شاہباز شریف کا تعویز چل گیا ہے ٹھیک ہے اب شیخ رشید کا یہ کہنا اور پھر یہ کہنا کہ بعد آجاؤ میں بیچ چورائے کے انڈیا پھوڑ دوں گا کوئی ایسی چیز تھی جو وہ بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اعلان کر دوں گا اس کا اچھا یہ والی جو بات میں کوئی شیخ رشید کو لاعلم بھی نہیں سمجھتا اور کوئی بہت ایکوریٹ بھی نہیں سمجھتا خبر ان کے پاس ہوتے وہ میری طرح انہیں بعض سیزن جو ہیں وہ ایسے کہنے پڑتی ہیں کہ وہ کئی لوگوں کو سمجھ بھی نہیں لگتی اچھا وہ کہنی اس لیے پڑتی ہیں کہ آپ کون ہے میں کون ہوں وہ کون ہے اور سارے لوگ کون ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ایک سی ایک سی ایک تھوڑا سا دیکھیں نام شیخ رشید صاحب بہت عرصے سے تحریکی بھی دیتے ہیں بہت باتیں کہتے ہیں کبھی ٹھیک ہو جاتی کبھی غلط اور یہ بھی بات ٹھیک ہے انفرمیشن ہوتی ہے اور پاکستان میں صحافیوں کے پاس بہت سورسز ہوتی ہیں انفرمیشن کی میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو انفرمیشن دیتے ہیں ان کے پاس کتی طاقت ہے اور ایک ایک پروسس کی اپنی کتی طاقت ہے لوگوں کی کتی دیکھیں نا یہ سب چیزیں ہمیں مدد نظر رکھنی ہوتی ہے شیخ رشید صاحب بہت سی باتیں کہتے ہیں اور فواد چودری صاحب کیا کل کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سارے چو ڈاکو مطلب بہت سی باتیں ہیں اور وہ بھی کہہ رہے تھے یہ سب جائیں گے اور وہ کوئی ان سے کسی نے صحافی نے پوچھا آپ کو کیسے پتا جائیں گے اور نے کہا جو دیکھ رہا ہے کیس اس کو پتا یہ جائیں گے اب میرا مطلب کہ بہت سے لوگ بہت سی باتیں اپنی اپنی جس سیٹ میں بیٹھیں نہیں دینے چاہیے نہیں دے مجھے نہیں اب کون کس کو روک سکتا ہے پتہ نہیں لوگ کیا کہتے رہتے ہیں ہم تو پھر بھی روک لیتے ہیں سار بریک چھوٹی سی اگر میں چھوٹی سی ایک بریک لیلوں ایک مختلف سے وقفہ ہمارے باقی تو پینگلس بھی ہمیں لاہور سے صرف وقفہ کے بات جوائن کریں گے اس ٹانس میشن میں ہمارے ساتھ رہیے گا اور پاکستان میں انہیں جو ہے وہ ایک بہت بڑا کراؤڈ ملے گا اور وہ اپنے کراؤڈ کی طاقت پر اپنے ووٹ بینک کی طاقت پر اپنی پلٹیکل پارٹی کی طاقت پر جو ہے وہ عدالتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور پوری پاکستانی سٹیٹ کو پیچھے دھکیل دیں گے اور انہیں مجبور کر دیں گے کہ وہ میاں نوازشف کو سزا نہ دیں لیکن وہ سٹیٹیجی جو ہے وہ ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکی میں نہیں کہوں گا کہ ان کی پلٹیکل سٹینگت نہیں ہے پلٹیکل سٹینگت ان کی مجھے نظر آتی ہے لاہور میں اور مجھے دوسرے شہروں میں بھی نظر آتی ہے لیکن ایک تو ان کی ٹریننگ کا فالٹ ہے اور دوسرا ان کی ارگنیزیشن کی غلطی ہے اور ان کی اس کی پورا ایکسپیننس نہیں ہے ان کے پاس وہ اس کو مینج نہیں کر پرے بلکہ ایک ڈیزاسٹر ہو چکا ہے کہ وہ پبلک کا جو ان کے پاس طاقت ہے اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے کمپلیٹلی ناہل ثابت ہوئے ہیں اور اگر یہ اہل ثابت ہو جائیں یا ممکن ہے آپ کو نئی سیچویشن جو پیدا ہوئی ہے جس میں احسن اقبال کو اور آیاز صادق کو اور مشاہد اللہ کو لائے ہیں تو شاید کوئی نئی چیز سامنے آئے لیکن ابھی تک ڈیزاسٹر ہو چکا ہے کہ ان کا پورا ارگنیزیشنل سٹرچر جو ہے وہ لوگوں کو باہر لانے میں اپنی جو ریال ان کی پولیٹیکل سٹنگت ہے اس کو بھی ایکسپریس کرنے میں ٹوٹلی ناکام ہوئے اور ابھی بھی ایسا نظر نہیں آرہا کہ وہ کامیاب ہوگا لیکن ابھی مجھے پتا نہیں ہے جی جی سر ایک چھوٹی سی چیز اور ہوئی ہے کہ جو پچھلے چند روز سے میٹنگز ہو رہی تھیں اسے تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے اے اور بی پلان بنا رکھا ہے کہ اگر ان کے خلاف بھی آتا ہے تو اپوزشن کو کس طرح کنسل کریں گے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بہت ساری چیزیں انہوں نے شیئر تو کی ہے میاں صاحب نے تو آپ کو نہیں لگتا کہ الٹرنیٹ پلانز رکھ کر میاں صاحب ایک فیصلہ سننے جا رہے ہیں اصلاح میں ہمارے پاس جو موڈل ہے فورس آف پبلک ووٹنگ کا اور اپنی پلٹیکل سٹینگڈ کا وہ ہے زلفکار علی بھٹو کا وہ ہے پیپرز پارٹی کا اچھا پیپرز پارٹی جو ہے وہ ڈاؤن ٹرارڈنز کی پارٹی ہے وہ مسلیوں کی بھٹا مزدوروں کی ٹیکسٹائل ورکرز کی وہ ڈاؤن ٹرارڈنز لوگر کلاس کی پارٹی ہے جن کے پاؤں میں جوتے پورے نہیں ہوتے جن کے کپڑے دھلے وے نہیں ہوتے اور وہ بڑے اگریشن میں ہوتے ہیں ان کا لائف سٹائل اور ان کا ایکسپریشن کا سٹائل بلکو ڈیفرنٹ ہے لیکن میاں نواز شریف کی پارٹی جو ہے کپڑے اور نائسلی پالش بوٹ کے ساتھ اور اور مہنگی گاڑیوں سے جب نیچے اترتے ہیں تو ان کے لئے زیادہ فیزیکلی ایکسپریس کرنا پوسیبل شاید نہیں ہوتا لیکن یہ میرا ابھی تک کیونکہ ابھی یہ کچھ ہوا نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ پوسیبل ہے کہ جو نئی ارگنیزیشن انہوں نے بنائی ہے کیونکہ ان کے پاس ایک میڈل کلاس کا ایک لور میڈل کلاس کا وہ یوٹلائز نہیں کیا اپنی کیپیبلیٹی دکھائی نہیں لیکن ممکنہ دکھا دیں تو بات دوسری ہوگی میں نے تو اب تک جو ہوا ہے اس کی بات کیا ہے بلکو ٹھیک اچھا سر آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آٹ کیا نسیم صاحب ہے یہ جو سٹریٹ پاور کی بات ہے آپ کو یاد ہوگا جب پچھلی بار ڈیسیجن آیا تھا تو ریلی شہباز شریف صاحب لے کے پہنچی نہیں سکے تھے اور فیصلہ بھی آ گیا تھا میاں صاحب کو لے کے بھی چلا گیا آپ کے خیال میں سٹریٹ پاور کے نام پہ کبھی نون لیگ کا جو ووٹر ہے وہ اتنا ایکٹیو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرح وہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہو میرا خیال ہے کہ لیڈر کے ساتھ کھڑے تو ہوتے رہے ہیں لیکن لیڈرز کی حکمتیں عملی کیا رہی ہیں میں سوچ رہی تھی جب یہ بات کر رہے تھے تو جب لائیز موومنٹ تھی تو لائیز کی موومنٹ تھی جس میں میاں صاحب نے حصہ کیا اور پھر لوگ نکل پڑے لیکن میرا خیال ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں اور ان کی بات کر رہے ہیں کمپیر کر رہے ہیں نون لیگ کو تو آپ نے کچھ سیاق و سباک کو بھی ذہن میں رکھنا ہے زلفکار علی بھٹو کی طرح کوئی پاکستان میں لیڈر نکلائی نہیں جس نے اتنی دنیا موبلائز کیا ہوا لیکن مطلب کہ عمران خان کے جلسوں پہ آپ دیکھیں تو وہاں بھی دنیا آئی لیکن جو سٹریٹ پاور جو موبلائز کیا ہم وہاں تھے جب بین نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان واپس لوٹی اور لاہور ائیپورٹ سے لے کے وہاں منارے پاکستان تک اور جس طرح دنیا تھی اور پھر جب کراچی میں پہنچی سوان سو فورت سوال یہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی جو سٹریٹ پاور ہے اس کی ہم نے ڈیمنسٹریشن دیکھی ہے یا نہیں دیکھی میں یہ کہوں گی کہ نہیں دیکھی ہم نے پچھلی ایک دہائی میں یہ بین نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد ہم نے اس ترانسٹری اور ان کے جب ان کو جب شہید کیا گیا اس کے بعد ہم نے ایک سپوریڈک ہم کراچی میں تھے کراچی بالکل پیرلائز ہو گیا تھا جس طرح لوگ نکلے تھے اور جو ان کا ایک رد عمل تھا وہ دیکھنے سے تعلق ہرتا تھا تو اس حد تک تو ہم نے دیکھا لیکن بین نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد سوال یہ بھی ہے کہ کبھی کوئی ایسا موقع ہے نہیں آیا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو باہر نہیں بلائے گیا ریالی نہیں کیا گیا پیپلز پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ رسٹرکٹیڈ ہم نے دیکھا سندھ میں ووٹ سندھ میں ہے بڑا ووٹ ہے اور اس لیکشن میں تو بڑا بھی ہے جی بالکل اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر آسیل علی زرداری صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو پھر ابھی بات ہو رہی ہے یہ جو انجم رشید صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ابھی یہ نہیں معلوم کہ کیا پیپلز پارٹی کا جو سپورٹر ہے وہ اس طرح سے نکلے گا یا نہیں سندھ میں نکلے گا پاکستان میں نکلے گا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا وہ دیکھنے ابھی لیکن پی ایم ایل این کا جو ووٹر ہے اس طرح کے پرو ایکٹیو نہیں ہے اس کے اندر وہ پرو ٹیس کا نہیں ہے مادہ حالانکہ ہم نے اتنے ڈسٹرکٹ پنجاب میں کیا جب الیکشنز ہو رہے تھے تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ خالی کلف لگائے ہوئے شخص ان کے ساتھ ہیں پیڑ پارٹی ہے نہیں نہیں مطلب عام شخص بھی سڑک پہ ہم نے جا کے تو لوگوں سے باتیں کیے لیکن ابھی یہ کہنے کے باوجود مجھے نہیں لگتا کہ پی ایم ایل این سٹریٹ پاور اس کے پاس اس طرح کی ہے یا ان کے اندر ای ڈونٹ ایوین تنگ ان کی سٹریٹیجی کا یہ حصہ ہوگا کہ باہر سٹریٹ پاور لے آؤ دیکھنا جب نواز شریف صاحب کو نکالا دو دفعہ نکالا آپ نے دیکھا کہ کیا اس طرح سے تو بی بی کو بھی جب نکالا گیا ابن نزید بھٹر صاحبہ کو بھی نکالا گیا اس وقت بھی کوئی اس طرح سٹریٹ پاور آپ نے نہیں دیکھی تو میں سیاہ کو سباک میں جو کہہ رہی ہوں وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ لاؤ انفرسمنٹ کا کیا رول ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول رہا ہے کس طرح سے کنٹرول آپ نے کیا ہے یہ سب چیزیں بڑی ایمپورنٹ ہیں اور ایڈنسٹریشن کیا کرتی ہے تو اس وقت میرا خیال ہے کہ یہ بات سوفی سے درست ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹوٹل سپورٹ ہے اس وقت میرا خیال پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کیونکہ اور ان کو ریزن نہیں نا اسٹیبلشمنٹ وہ ٹھیک بات ہے اور عمران خان صاحب جو کام کرنے کی کوشش کرنے ہیں میرا خیال ہے طریقہ کار پہ سب سوال اٹھا سکتے ہیں اسے کوئیسٹن اوہ ہی اس موونگ فورڈ تو لیکن اس وقت ایز وی سپیک جو صورتحالے میں یہ نہیں سمجھتی کہ علاوہ اس کے کہ اگر پی بی پی اور پی ایم ایلین مل جائیں اور پھر کوئی سوچیں کس طرح چلے اگر وہ مل بھی جائیں گے تو سٹریٹ پاور میرا نہیں خالو لے کے باہر آئیں گے وہ پارلیمنٹ کا استعمال کریں گے اور عدلی آوار کا اچھا اس میں دو چیزیں میں آپ سے اور بھی جاننا چاہوں گی کہ کس طریقے سے اگر دونوں پارٹیز مل جاتی ہیں تو کیا پالیسی ہوگی لیکن ہمارے ساتھ پہلے بشیر چودیس صاحب موجود ہیں ہمارے ریپورٹر بھی ہیں 24 نیوز کے اور اس وقت وہ عباس آفریدی صاحب کا جو فارم ہاؤس ہے جہاں پر میاں نواز ٹریف صاحب تھے صبح کے وقت اور ابھی تک غالباً وہاں سے نکلے بھی نہیں ہیں تھوڑا ساتھ ان سے اپ ڈیٹ لے لیتے ہیں بشیر اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں بتائیے گا کہ میاں صاحب وہاں پر پہنچ تو گئے تھے بڑا آلی مارننگ لیکن وہاں سے نکلے ہیں نہیں نکلے ہیں کب تک پہنچیں گے اعتصاب کورٹ میں وہ بلکل نواز ٹریف صاحب کی تک آمہ اوپری موجود ہے بتایا یہی جارہا تھا کہ نواز ٹریف راہ کو مرید لگے تھے لیکن کچھ ذرا یہ بھی رکعتے ہیں کہ نواز ٹریف مرید نہیں جتے بسٹوں نے راہ بھی یہی پر ہی کیام کیا اور کل سے ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو خفیہ رکھنے کی کوشش بھی کی گی تھی آج صبح نواز ٹریف یہاں پر موجود تھے تو اس کے بعد ہے کچھ لیگی عنواز جن میں ہمزہ شہبال بھی شامل ہے اچھا بشیر تھوڑی سی آپ کی آوڈیو کلیر نہیں ہے میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں میں افتخار صاحب نے ایک مرتبہ پھر جوائن کیا افتخار صاحب 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 بڑی معذرت آپ سے اس وقت بات نہیں ہو سکی تھی تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے سر ابھی تک جہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے مسلمی اگنون ابھی تک نکلے نہیں ہیں میاں صاحب گھر سے احتساب کوٹ نہیں پہنچیں آج کا دن آپ کو کچھ لگ رہے ہیں سازگاہ رہے گا نون لیگ کے لیے یا آج بھی بری خبر آئے گی صرف دیکھیں جو ڈیبیٹ ہم کر رہے ہیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے میرے لیے ایرریلیونٹ ہے اصل ایشو یہ ہے کہ جو پاکستان کی گورننس جہاں پہنچ گئی ہے اور جتنی بسیدہ ہو گئی ہے اور جتنی دیمہ کے ساتھ ہو گئی ہے کیا نواز شریف کو جیل بھیجنے سے یہ امپروو ہو جائے گی یا نواز شریف کو مری میں رہیش رکھنے کا موقع دینے سے یہ بہتر ہو جائے گی یہ بلکل ایسا نہیں ہوگا یہ صرف انا کی جنگ تھی جس میں نواز شریف آج ہار سکتا ہے لیکن سوال ہے کہ پاکستان کب تک انا کی جنگوں کا نشانہ بنتے رہے گا ایک پارٹی کا موقع یہ ہے کہ ہم اس خارے خاندان کو جیل میں بھیجیں گے جب ایک بائیس کروڑ کے ملک میں ایک سیاسی پارٹی کا موقع یہ ہو کہ وہ چند لوگوں کو جیل بھیجنا چاہتا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ نظام کتنا بسیدہ ہو گیا ہے سر آپ کے خیال میں کیس کہیں سٹینڈ نہیں کرتا تھا جو رو ریفرنسس تے نہیں جی 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 آپ دیکھیں نا آپ نے اتنی لمبی باتیں کی ہیں ساروں نے آپ نے سب نے اتنی لمبی بات کی ہے تو مجھے بھی ذرا بات کرنے لیں سر بلکل سر بلکل فرمائیں سر آپ ہی کی بات سن رہے ہیں میرا ایک میرا ایک پوائنٹر ویو ہے ضروری نہیں کہ میرا پوائنٹر ویو آپ سے متوک ہوں میرا نظریک ایشو ہی کچھ اور ہے میرا نظریک ایشو ہے کہ جو لوگ یہ کھیل کرا رہے ہیں سات ووٹوں کی اکثریت کے ساتھ قومی اسیمبلی میں وہ کب تک اس کھیل کو چلا سکیں گے اور پھر ایک اور مطالبہ ہوگا کہ اب ان کو اندر کیا جائے عمران خان کو اندر کیا جائے علیمہ خان کو اندر کیا جائے اور عمران خان کے ساتھ تمام کرپ لوگوں کو ویسے اندر کیا جائے ویسے سزا دی جائے جیسے نواز شریف کو سزا دی گئی جیسے شواز شریف کو سزا دی گئی یہ کس قسم کا ملکم بنا رہے ہیں یہ کس قسم کی سیاست ہم فروغ دینا چاہ رہے ہیں تو سر خان صاحب کو اندر کیا جائے تو ان میں ایک ایلیگیشن یہ تھا ایک سیکنڈ جی جی سر ببی پھر آپ اپنی مردی کے سوال کریں اپنی مردی کا جواب لیں میرا اس میں کوئی پارٹی پیچن نہیں ہے سر آپ ہی سے میں نے خاطب کر کے پوچھا ہے کہ خان صاحب کو خود نہیں سر اندرسٹانڈ لگا ہے جی جی فرمائیے سر میرا کچھ پوائنٹ آف ویو بالکل ڈیفرنٹ ہے جتنے یہاں بے پارٹیسپنٹ بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وسیدہ اور نظام ہے اس میں چار افراد کو سزا دے کہ کوئی دودھ کی نیرے نہیں بہیں گی کوئی غریبوں کو چھت نہیں ملے گی غریبوں کو روزگار نہیں ملے گا غریبوں کو سکول نہیں ملے گا غریبوں کو عزت نہیں ملے گی میرا موقف آپ سب لوگوں سے مختلف ہے میں غریبوں کے ساتھ ہوں ان کو جو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اس میں سب شامل ہیں اس میں نوازشی بھی اتنے شامل ہے جتنا عمران خان شامل ہے اور اتنے ہی عمران خان شامل ہے جتنا عمران خان کے ہم ہی ہیں ان قوتوں نے اس ملک کی افشرافیہ نے اس ملک کی اپنا برسر طاقتور قوتوں نے پاکستان کے عوام کو تباہی کے اس دھانے پہ پچھا دیا ہے جہاں پہ اب اللہ جانے ان کی مدد پہ کون آئے گا جس ملک میں ایک کروڑ نوجوان بے روزگار ہو اور وہ دھکے کھا رہا ہو ایم ایسی کی ڈگری لے کے اور ہم وہاں پہ بیعث کر رہے ہوں کہ نوازشی بھی کو سزا دینے سے کیا ہوگا نوازشی بھی کو سزا دینے سے کچھ بھی نہیں بدلے گا کچھ بھی نہیں بدلے گا یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک آنا واپس نہیں آئے گا ایک آنا جس کا آپ میں لالج دیا ہوا ہے پوری قوم کو کہ کھر بر روپے آ جائیں گے سیر نسیم صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے نہیں نہیں آپ ختم کر لیں تھوڑا سا ڈیلی ہے اصل میں بیچ میں جی جی نسیم بی بی کہنا چاہ رہی ہے آپ نے رکھا نہیں نہیں سیر صاحب آپ نے دو تین چیزیں فرمائی آپ نے کہا نا پینلس کے حوالے سے ایک تو آپ نے کہا کہ میرا ان سے بڑا مختلف ہے پوائنٹ آ ویو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اناکی جنگ ہے اناکی جنگ ہے ظاہر ہے کہ آپ کے اور میرے ساتھ تو نہیں تھی اناکی جنگ پھر یا عدلیہ کے ساتھ تھی اناکی جنگ یا اور پارٹیز تو اس میں نہیں انوالڈ ہیں پھر آپ اس میں ظاہر ہے تھوڑا سا آپ ایکسپلین بھی کریں اور ایک بات سے میں آپ کے اختلاف کرتی ہوں بھی آپ نے اس طرح سے بات کی کہ جی میں تو غریبوں کے ساتھ ہوں ایسے تو نہیں کہ ہم باقی سارے بیٹھے ہوئے کسی کوئی BOD میں کے ساتھ آپ سے آپ بھی ab ہم ہے ہماریہ کے ساتھ آپ یقین آپ درمیان میں آقا نہیں رہے میں نے وہ سارے باتیں جہیں ان کے پاس پلیز سارے قلقر بات یہ ہے کہ ایشو یہ نہیں یہ کہ اشرفیا کے ساتھ ہم اور آپ نے یہ نہیں کیسے اس وقت آپ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں یا تو یہ آپ کہیں کہ جی میں عدلیہ کا نام لای نہیں میں نے عدلیہ کا نام لوگ نہیں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کیا نواز شریف کو سزا دینے سے پاکستان میں دور کی نیرے بینی شروع دیں گی ایشیو تو یہ ہے نا نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر نواز شریف کو سزا کون دے رہا ہے یعنی کہ آپ دے رہے ہیں میں دے رہی ہوں کوئی غریب انسان دے رہا ہے کون دے رہا ہے میری یہ بحث ہی نہیں ہے میری بحث ہی نہیں ہے آج سپریم کورٹ میں ہزاروں مقدمات چل رہے ہیں کیا ان سارے مقدمات پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں لوگوں کو سزا ہوتی ہے لوگ یہ چلے جاتے ہیں سرس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہنچے گا میرے ملکی اکانومی بہتر ہو جائے گی میرے ملکی خانجہ امور بہتر ہو جائیں گے یہ ایشیو ہے میرا سر آپ کا اچھا نہیں بٹ ایشیو آپ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا میں یہ نہیں کہہ رہی یہ اچھی بات ہے بوری میں تو آپ سے سوال کری ہوں کہ کیا اکانومی جو ہے اکانومی گاوننس فورن پولیسی وغیرہ ساری جو ہے اور اکاونٹوبلیٹی بھی اکاونٹوبلیٹی تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جو کیس چلنے سے ان کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا ایک تو یہ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں آپ کا پوائنٹ او ویو برسر اترام میں پوچھ رہی ہوں برسر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اکاونٹوبلیٹی اور دوسرا یہ جب آپ کہہ رہے ہیں اناکی جنگ ہے تو اناکی جنگ تو دو لوگوں کے درمیان ہوتی تو کس کے درمیان ہے کہ یا تو آپ کہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کروایا سارا اگر میں تو ہائپو تھیکل بات کریں یہ دو لوگوں کی جنگ ہے یہ 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 آپ جواب سن لے نا آپ جواب سن لے نا یہ دو لوگوں کی جنگ ہے ایک شخص جو دو ہزار تیرہ سے کرپشن کے خاتمے کا کہتا ہوا صرف کہتا ہے کہ پچاس آدمی جیل میں ہوں گے ٹھیک ہے نا اور وہ کہتا ہے کہ اس کو اتداد دیا جائے تو پانچ سو ہو جائیں گے تو کیا اس پانچ سو میں علیمہ خان ہوگی کیا اس میں خود وہ ہوگا خواہ اس کا وہ لانجوال لڑکا ہوگا جس کو وہ غیر ملک سے لیا کے اس نے ایک اہم عدد دے دیا ہے کیا اس کے پرویز خردک صاحب اس میں شامل ہوں گے میرا تو انٹریسٹ نہیں ہے میرا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے نواز شریف کا نواز شریف میں سیلیکشن ہے نواز شریف نے ان کی بات نہیں مانی نواز شریف نے کہا کہ اپنا لوگوں کو طاقت دو نواز شریف نے کہا پارلیمنٹ کو طاقت دو نواز شریف نے کہا پارلیمنٹ کو ریبر شرم مت بناو جس کے نظیرے پر وہ یہ لوگ پہنچے کہ اب اسے جان چھوڑا لو میرا یہ سوال ہے کہ اسے جان چھوڑانے کے بعد کیا پاکستان کے غریبوں کے حضار بیتر ہیں میرا صرف انٹریسٹ نہیں ہے آپ درمیان میں نہیں تھے آپ درمیان میں نہیں تھے میں نے یہ ساری باتیں کہیں ہیں جو آپ ابھی کہہ رہے ہو اور میں ابھی ہم بیٹھیں ٹرانس میشن پہ اس میں قوم کیا چاہتا ہے یہ الگ بات ہے میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ میرا نواز شریف ابھی عدالت نہیں آئے ہماری ریپورٹوں کے مطابق میڈیا کے مطابق سارے نومجے فیصلہ سنا دیا جانا تھا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا محمد نواز شریف سے کسی سطح پر مزاخرات ہو رہے ہیں آپ ریپورٹر ہیں آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میرا نواز شریف کا عدالت نہ آنا یا تو وہ میرے والی بات ہے کہ پیر کو جمعہ بنایا جا رہا ہے اور میرا نواز شریف کے وقلہ کو کنوے کر دیا گیا میرے تین بچے بیرس رہے ہیں تین بچے میں سمجھتا ہوں یہ سسٹم کیا اور اس سسٹم میں کیا ہو رہا ہے آپ بھی بہت کہیں میں افتخار صاحب جو ہیں یہ میرے پاس جنرلزم میں آئے جرد سن لیے بیسک بات یہ ہے کہ آپ اس ٹرانس میشن میں بات کریں نواز شریف کے کیس کی نواز شریف کیوں نہیں آئے انہیں کس نے کنوے کیا کہ آپ عدالت نہ آئے میں تو صبح سے آگے بیٹھ گیا ہوں کہ یہ ٹرانس میشن ہے بات کر لیں اس پہ بات نہیں کریں آپ اور ہی باتوں بہتا افتخار صاحب کی اگر مجھے آپ اجازت دیں سنہ یوہ دیائیں اجازت آپ کی ایک سوال میں افتخار صاحب سے کرنا چاہتی ہوں افتخار صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کی نظر میں عمران خان اور نواز شریف صاحب کی درمیان اناکی جنگیں عمران خان نے کہا کہ جی پچاس لوگوں کو میں نے بھیجنا ہے جیل میں اور سو فیصد صحیح بات ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ سارا جو اس وقت عدلیہ کا نظام ہے وہ عمران خان کی جو ان کی خواہش ہے اس پہ چل رہا ہے یہ بتا تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کریں تاکہ آپ کی بات ہم پورا سمجھیں کیونکہ آپ کی رائے جو ہے وہ اٹھے میں یہ مجھے بتا جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے تاریخ کیا کر رہے ہیں آپ یاریے چلنے لے اس کو عبادہ نظام ہے جی جی افتخار صاحب جی سر آپ نے بڑا اچھا سوال کیا میں آپ کا شکر گزار ہوں مجھے آپ تاریخ کی واپس لے گئے ایک بہت حقیقت میں جلوفکار علی بھٹو کو سزا موت دینے کے لیے آرمی کوٹ نہیں بنی تھی جلوفکار علی بھٹو کو سزا موت دینے کے لیے اس وقت کے فوجیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو ایک سیول عدالت سے سزا دلوائی جائے اور اس کو پورے پروسس آف لار جس کو آپ کہتے ہیں اس پورے پروسس آف لار سے گزار کے ماں سوائے سیشن کورٹ ان سے چین لی گئی حالانکہ کیس ان کا سیشن کورٹ میں جانا تھا سیشن کورٹ کے بعد اس نے جانا تھا ہائی کورٹ میں اور پھر جانا تھا سپریم کورٹ نے باقی سب کچھ کام تو سیول عدالت سے کیا تو کیا وہ ایک سپورٹڈ کیس نہیں تھا کیا اس کے پیچھے وہ آدمی نہیں تھا تو صاف کہتا تھا کہ میں اس کو نہیں رہنے دوں گا کیا وہ آدمی نے صاف نہیں کہا تھا کہ یہ آدمی جو ہے یہ کاتل ہے مجرم ہے چور ہے اس نے پیسے کھائے ہیں کیا وہاں پہ جانے سوال نہیں کیا تھا کہ تم مسلمان ہو یہ نہیں ہو اور یہ کیا یہ کیا یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے کیا یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے کہ میاں نوازشی پر مقدمہ اس لیے نہیں چل رہا کہ وہ کرپ ہے یہ سب کو پتا ہے اس پر مقدمہ کسی اور وجہ سے چل رہا ہے یہ تو ریالیٹی ہے نا کہ کرپشن تو وہ گزشتہ پینتیس سال سے کر رہے ہیں اگر یہ درست ہے مقدمہ تو تو پینتیس سال سے مقدمہ جو ہے وہ نہیں چلائے جا رہا اور آج چلائے جا رہا تو آج جو ایونٹ ہوا ہے میاں نوازشی پر مقدمہ اس لیے نہیں چلائے گیا کہ وہ کرپٹ ہے وہ تو بینظیر بھٹو کو سیاسی طور پر برواب کرنے کیلئے اس کا تو منطقی جو نکلتی ہے اس سے بات اخذ ہوتی ہے وہ تو یہ کہ کون کر رہے ہیں یہ تو سوال تو پھر یہ یا تو آپ کہیں کہ ون آج جو ایک منٹ بات ہو جاتی ہے ایک سکنڈ رسیم جوارا صاحبہ کارگل پر بک آپ نے لکھی ہے میں نے نہیں لکھی بالکل لکھی ہے اور اس کارگل کی بک کو پڑھنے کے بعد مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اصل میں حکمران یہاں پہ کوئی اور ہیں پھر بات کر لیں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر لیں یہی تو میں کہہ رہی تھی سر یہی میری سبمیشن تھی کہ بات پھر ہم ٹھیک کر لیں جو کر رہے ہیں پوری بات کر لیں مجھے تو کوئی طرح نہیں ہے نسیم جو ہمارا کنسن یہ ہے میرا کنسن یہ ہے کہ پاکستان آج دنیا کے ہر ایڈوکیشن میں سنفی برابری میں بچوں کی سٹنڈ گروت میں دنیا کا بدترین ملک ہے بدترین کہہ رہا ہوں میں اس سے نیچے اور کوئی ملک ہے نہیں اور اب ہم اس کو اور نیچے لے کے جا رہے ہیں ایکاونٹیبلیٹی جو ہے وہ سٹیٹ کو ڈیویلپ کرتی ہے سٹیٹ کو گرو کرتی ہے سٹیٹ کو طاقتر کرتی ہے اور میریٹ کو لاتی ہے لیکن یہ میریٹ نہیں ہو رہی بھائی بات یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ علیمہ خان تین کروڑ پر ادا کر دیتی ہے اور وہ بری ہو جاتی ہے اور دوسر طرف جو ہے وہ آپ نواز شریف کو اس مفروضے پر گرفتار کر لیتے ہیں سر اسی پوائنٹ سے شروع کریں گے خان صاحب نے سر الیکشن سے پہلے بات کی تیکشن کا خاتمہ کریں گے احتساب سب کا برابر ہوگا ایک روز پہلے چیئر میں نیب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ گیلپ سروے کے مطابق تقریباً ساٹھ فیصد لوگ چاہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے اور جب تک وہ کرپشن کو ختم نہیں کریں گے تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے لیکن کیا یہ کرپشن کا خاتمہ کروس تا بورٹ کر پا رہی ہے نیب بحثیت ادارہ بھی اور یہ حکومت بھی اس پر ہم نے تھوڑا سا بات کرنی ہے اگلی گھنٹے میں ہمارے ساتھ رہیے گا